گورکپور کے گولا خصوے میں ایک شاپنگ کمپلیکس میں آگ لگ گئی آگ لگنے کی جانکاری ملتے ہی دمکل ویباغ ایکشن میں آگیا دمکل کی کئی گاڑیوں کو گھٹنا سطر پر بھیج کر آگ کو بجائے گیا لیکن جب تک آگ پر خوابو پایا جاتا لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا گھٹنا میں کسی کے حطاعت ہونے کی خبر نہیں ہے ڈلی سے سٹے نویڈا میں ایک دردناک حادثہ ہو گیا سیکٹر چوبیس میں الیویٹی روڈ پر کار انیان ترے تھو کر پلٹ گئی حادثے میں ایک مہلہ کی موت ہو گئی پانچ لوگ غائل ہو گئے سب ہی غائلوں کو جلدی سے جلدی اسپتال پہنچ رہا گیا یہاں علاج چل رہا ہے ایڈی سی پی آشوتوش دوییدی نے بتایا کہ اگر چالک یا کسی اور کی گلتی ہوئی تو ثبوتوں کے آدھار پر کارروائی ہوگی مدب دیش کے ان دور میں آگ کا تانف دیکھنے کو ملا فائیور فیکٹری میں آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان جل کر سواہا ہو گیا آگ لگنے کی سوشنا ملتے ہی دمکل کی کئی گاڑیوں کو موقع پر رمانہ کیا گیا اور آگ پر قابو پایا گیا آگ کتنی بھینکہ لگی اس کا اندازہ ان تصویروں کو دیکھ کر لگایا گیا فیکٹری کے اوپر دھوئے کا گبار چھا گیا تھا سوشنا کے مطابق سبھی ورکرز کو سیف باہر نکال لیا گیا تھا دلی آئیپورٹ پر سی آئیس ایف نے تین لوگوں کو پکڑا ان سبھی کے پاس یہ آر بی آئی کے اٹھاسی ہزار کروڑ کے فرضی درطا ویز برامت کیے گئے ہیں گرفتاری کے بعد ان لوگوں نے ایس آئی کو تین لاکھ روپے رشوت کی پیشتش کی تھی مکہ آروپی کا نام راہول ہے اور اس کے ساتھی عبدالعرفان شامل ہیں یہ سبھی چینہ ہی جانے والے تھے سی آئیس ایف نے آگے کی جانچ کے لیے یہ اپنی زمین پر نرسری بنا کے صرف چھاڑ بیچ کر سال میں دو کروڑ کماتے ہیں ان کے سیکریٹس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں اتر پردیش میں گینگسٹرز پر یوگی سرکار کا ایکشن لگا تاچاری ہے جیل میں بند سماجواری پارٹی کے ویدائک ارفان سولنکی کے خریبی کی سمپتی زبت کی گئی شکروبار کو جاجماؤں میں شوکت علی کی خریب 25 کروڑ کی سمپتی زبت کی گئی تھی اور آج گوال ٹھولی میں تین کروڑ کی ایک اور بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا پولیس صدیقاری نے بتایا کہ یہ کار روائی گینگسٹر ایکٹ کے تحت کی جا رہی ہے کیرل کے الگ لگ حصوں میں پچھلے کئی دنوں سے کانگریس کا پردشن جاری ہے آج انگمالی میں یوٹھ کانگریس کی کارکرتاؤں نے مورچہ سنبھالا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی کارکرتاؤں ہاتھوں میں کالے جھنڈے لیے ہوئے سی ایم پینرائی ویجن کا ویروت کر رہے ہیں حالی میں کیرل سرکار نے بجھٹ پیش کیا جس میں پیٹرول ڈیزل سمیت کئی سامان پر ٹیکس لگایا گیا ہے کانگریس اسی کا ویروت کر رہی ہے تریچی ائرپورٹ پر ائر انٹیلیجنس یونٹ کو بڑی کامیابی ملی انٹیلیجنس یونٹ کے لوگوں نے قریب اٹھالیس لاکھ روپے کے سونے کا سامان ساڑھے چار لاکھ روپے کا الیکٹرونک گودز ضبط کیا ہے ویبان نے بتایا کہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جو دوبائی سے آیا تھا ڈلی کے محرولی میں آج بھی بلڈوزر ایکشن میں نظر آیا ڈی ڈی اے اویر نرمان پر کارروائی کر رہا ہے ستانیہ لوگ بلڈوزر چلائے جانے کا ویروت کر رہے ہیں لوگ اپنے گھر کی رجسٹری اور دفتاویز دکھا رہے ہیں لوگوں کے ویروت کو دیکھتے ہوئے علاقے میں بھاری پلس بل تینات کیا گیا ہے ڈلی شراب گھوٹالے میں ایڈی نے بڑا ایکشن لیا آدھر پردیش میں وائس آر سانسط کے بیٹے راگو ریڈی کو گرفتار کر لیا گیا راگو بالا جی گروپ نام کی کمپنی کا مالک ہے بیٹے کچھ دنوں سے راگو ریڈی سے ایڈی پوچھتاچ کر رہے لیکن جانچ میں سہیوگ نہ کرنے کے قارن ان کی گرفتاری کی گئی ہے باہوالی مختار انساری کے ویدھائک بیٹے آباس انساری کی پتنی نزبت انساری کو بلس نے گرفتار کر لیا ہے یہ اپنی زمین پر نرسری بنا کے صرف چھاڑ بیج کر سال میں دو کروڑ کماتے ہیں ان کے سیکریٹس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ویچ چترکوٹ جیل میں بند بیدھائک آباس انساری سے ملنے پہنچی تھی شکروبار کو جیل میں ڈی ایم اور ایس پی نے چھاپے ماری کی تھی تلاشی میں نصبت انساری کے پر سے موبائل سمیت کچھ آپتی جنک سامان برامد ہوا تھا اس ماملے میں جیلر سمیت کا ہی لوگوں پر کیس درچ کیا گیا ہے راشپتی دعبدی مرمو نے بھونیشور کے لنگا راج مندر میں پوچھ آرچنا کی اور لوگوں کے کلیان کی کام نہ بھی کی وہاں موجود لوگوں نے راشپتی کا غرم جوشی سے سواگت کیا اس کے بعد رما دیوی مہیلہ عوشو ڈالے کے دیکھ شاند سماروں کو انہوں نے سمبودت کیا راشپتی نے کہا کہ مہیلہ سرشکتی کرنا وہ ایک نارہ بھر نہیں ہے بلکہ دیش کی حقیقت سچائی بن گیا ہے مہیلہیں ہر کشتر میں اپنا پرچم لہرہ رہی ہیں پردان منطوری نریند موڈی رویوار کو راجستان دورے پر جائیں گے دوسہ زلے میں دلی ممبئی ایکسپریس وے کا اوڈگھاتن کریں گے پہلے فیز میں دلی دوسہ لال سوٹ کھنڈ راشٹ کو سمر پھت کریں گے دلی سے جائپور کا سفر اب پانچ گھنٹے کی بجائے سارے تین گھنٹے میں پورا ہوگا راجستان میں پی ایم ہزاروں کروڑ روپے کی لاغت سے تیار ہونے والی پریوجناوں کا اوڈگھاتن اور شلانیاز بھی کریں گے کیندری گریبانتوی عمید شاہ آج ہیدراباد میں بھارتی پولیس سیوہ کے پرویشنرز کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ میں شامل ہوئے اس دوران عمید شاہ نے کہا کہ پولیس عدیگاروں نے سات دشکوں میں آنترک سرکشا کے چیتر میں کئی چنواتیوں کا سامنا کیا ہے دیش کے لیے اب تک لگ بھک چھتیس ہزار پولیس کرمی شہید ہوئے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر